بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج کی ویڈیو میں میں آپ کو باکس ٹراؤزر کی کٹنگ بہت آسان طریقے سے بتاؤں گی کہ باکس ٹراؤزر کی کٹنگ کس طریقے سے کرتے ہیں تو چلتے ہیں پھر اپنی ویڈیو کی طرف تو یہاں پہ سب سے پہلے جب ہم باکس ٹراؤزر کی کٹنگ کرتے ہیں تو ہم فرنٹ پارٹ کی کٹنگ کرتے ہیں اور یہاں پہ میں فرنٹ پارٹ کی جو ٹو فیبرک فولڈ ہے وہ لے رہی ہوں تو یہاں پہ جو کھلی والی سائٹ ہے وہ میں نے اپنی سائٹ پہ رکھی ہے اب بند سائٹ دوسری طرف رکھ لیے تو یہاں پہ ہم اس طریقے سے فیبرک کو سیٹ کر لیتے ہیں تو فیبرک کو سیٹ کرنے کے بعد اب ہم اس پہ نشان لگائیں گے تو نشان لگانے کے لئے سب سے پہلے ہم دو انچ پہ نشان لگائیں گے یہ الاسٹک کے لئے نشان ہے تو چلیں ہم دو انچ پہ نشان لگاتے ہیں الاسٹک کے لئے تو اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئے تو ویڈیو کو ضرور لائک کر دیجئے گا ساتھ میری چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا تو یہاں پہ جو دو انچ پہ ہم نشان لگا رہے ہیں یہ الاسٹک کے لئے ہم نے نشان لگایا ہے اب یہاں سے جتنی ہم نے ٹراؤزر کی لیند رکھنی ہے اس پہ ہم نشان لگا لیں گے میں نے یہاں پہ جو ٹراؤزر کی لیند تیار کرنی ہے وہ 38 انچ تو آپ اپنی مرضی کے مطابق آپ نے جتنی لیند رکھنی ہو آپ اتنی اس کی لیند جتنی آپ نے تیار کرنی ہے آپ اس پہ نشان لگا سکتے ہیں میں یہاں پہ 38 انچ پہ نشان لگاؤں گی تو یہاں پہ میں نے 38 انچ پہ نشان لگا لیا ہے دوسری طرف بھی اب میں 38 انچ پہ نشان لگا لوں گی اب اس طرف بھی میں نے 38 انچ پہ نشان لگا لیا ہے اب یہاں پہ جو میں نے نشان لگا ہے ان نشان کو آپ اس پہ ملا دوں گی سکیل کی مدد سے تو یہاں پہ میں نے جو لیند تیار کرنی تھی اس پہ میں نشان لگا لیا ہے اب یہاں پہ جو ہنے پانچے کے فولڈنگ کے لیے کپڑا لینا ہے تین انچ تو ہم اس پہ نشان لگا لیں گے پانچے کے فولڈنگ کے لیے میں تین انچ پہ نشان لگاؤں گی تو یہ میں نے پانچے کے فولڈنگ کے لیے تین انچ پہ نشان لگا لیا ہے اب یہاں پہ ہم ہپ کے لیے نشان لگائیں گے ہپ کے لیے میں نشان تیرہ انچ پہ لگاؤں گی تو اب یہاں پہ ہم تیرہ انچ پہ نشان لگا لیں گے اب یہاں پہ ہم نے تیرہ انچ پہ نشان لگا لیا ہے اور دو انچ ہم ایکسٹر لیں گے مطلب پندرہ انچ تیرہ انچ پہ ہم نے نشان ہپ کے لیے لگایا ہے دو انچ اس میں ہم ایکسٹر لیں گے تو دو انچ پہ بھی میں نشان لگا لیتا ہوں یہ ایکسٹر نشان ہم نے لگائے ہیں اب یہاں پہ بھی میں نے نشان لگا لیا ہے اب یہاں سے ہم آسن کے لیے نشان لگائیں گے آسین جو ہم نے مطلب دیار کرنا ہے وہ پندرہ انچ اس میں سے ہم دو انچ مائنس کر دیں گے تیرہ انچ تو اب یہاں پہ ہم تیرہ انچ پہ نشان لگا لیں گے یہاں پہ تیرہ انچ پہ میں نے نشان لگا لیا ہے اب جو میں نے نشان لگا ہے ان نشان کو آپس میں ملا لیں گے یہ جو میں نشان ملا دیں گے یہ تیرہ انچ والا نشان ہے تو اب یہاں پہ ہم اس کل کی مدد سے ان نشان کو آپس میں ملا لیں گے اور جو ہم نے دو انچ ایکسرا نشان لگایا ہے ان نشان کو بھی ہم اس طریقے سے ملا لیں گے تو یہاں پہ میں لائن لگا رہی ہوں یہ نشان بھی میں نے آپس پہ ملا لی ہے اب یہاں پہ ہمیں ایک باکس بنا لیں گے اب یہاں پہ اب ہم دوسری سیٹ پہ بھی تیرہنج پہ نشان لگا لیں گے جیسے ہم نے اس طرف تیرہنج پہ نشان لگایا ہے اب مند والی سیٹ پہ بھی ہم تیرہنج پہ نشان لگا لیں گے تو اب یہاں پہ ہم نے تیرہنچ پہ نشان لگا لیا ہے تو اب یہاں سے جو ہم نے یہ جو لائن ہے اس کو بھی یہاں پہ ہمیں ایک لائن لگا لیں گے اب میں نے یہاں پہ لائن لگا لی ہے تو اب یہاں سے ہم تھائیس کیلئے نشان لگائیں گے تھائیس کیلئے جو نشان ہے وہ میں ساڑھے پندرہنچ پہ لگاؤں گی تو یہاں ساڑھے پندرہنچ پہ ہمیں ایک نشان لگا لیں گے ٹھیک ہے یہاں پہ ساڑھے پندرہ انچ پہ ہم نے نشان لگا لیا ہے تو اب یہاں سے ہم اس کے جو راؤنڈ شیپ دیں گے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ نے بہت ڈیپ راؤنڈ شیپ نہیں دینی جس طرح ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں یہاں سے آپ نے اس طریقے سے راؤنڈ شیپ دینی ہے تو اب جو ہم نے یہاں پہ ساڑھے پندرہ انچ پہ نشان لگایا ہے اب یہاں سے ہم ساڑھے پندرہ انچ کا ہاف کر لیں گے ساڑھے پندرینج کا جتنا ہاف ہوگا ٹھیک ہے ہم وہاں پہ نشان لگا لیں گے ساڑھے پندرینج کا اب ہم ہاف کریں گے ٹھیک ہے اب ہم اس طریقے سے ساڑھے پندرینج کا ہاف کریں گے ہاف کرنے کے بعد اب یہاں پہ ہم اس کا نشان لگا لیں گے سنٹر میں تو اب یہاں پہ ہم نے سنٹر میں نشان لگا لیا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ نشان لگانے کے بعد اب یہاں سے ہم اینڈ تک نشان لگا لیں گے جہاں تک ہم نے پانچے کی مرلب لینڈ لی ہے تو اس طریقے سے ہم اس پر نشان لگا لیں گے لیکن بن والی سائٹ پہ ہم پہلے ہاف آف انج پہ نشان لگائیں گے یہ جو میں نشان ہاف انج پہ لگا رہی ہے یہ میں نے بن والی سائٹ سے لگائیں ہیں ہاف انج پہ نشان اب یہاں پہ ہم سنٹر میں نشان لگا لیں گے جہاں تک ہم نے لینڈ لی ہے وہاں تک ہم اس کے نشان لگائیں گے سنٹر میں اس کے نشان لگا لیں گے تو اب یہ نشان جو ان کو آپس میں ملا دیں گے اب یہاں سے ہم نے پانچہ رکھنا ہے کہ پانچہ جو باکس ٹروزر کا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے دس انج تو یہاں پہ ہم دس انج پہ نشان لگائیں گے پانچ انج اس سیٹ سے اور پانچ انج دوسری والد سیٹ سے ہم نشان لگائیں گے تو یہاں پہ ہم پانچ انج پہ نشان لگا لیتے ہیں دوسری سیٹ سے بھی ہم نے پانچ انج پہ نشان لگا لیے جو ہمارا پانچہ تیار ہوگا وہ ہوگا دس انج تو یہاں پہ ہم نے دس سنگ پہ نشان لگا لیا ہے اب دونوں سائٹ سے ہم نے پانچے کا نشان لگا لیا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ ہم سکیل کی مدد سے ٹھیک ہے سکیل کی مدد سے ہم یہاں ہم نے دس سنگ پہ نشان لگایا ہے اس کو ہم اس طرح سے سکیل کی مدد سے ملا دیں گے اب یہاں پہ سکیل کو دوسری طرح ہم اس طرح سے الٹا کر کے رکھیں گے پھر ہم اس کو اس طریقے سے شیف دے لیں گے جو ہم نے ساڑھے پندرہ انج پہ نشان لگایا تھا اس پہ ہم نے اس طریقے سے سکیل رکھیں گے اور اس کو شیف دیں گے تو اب یہاں تک ہمارا جو فرنٹ پارٹ ہے اس کی جو ہم نے نشان ہے وہ کمپلیٹ کر لی ہیں اب ہم نے جو نشان لگائے ہیں اس پہ ہم اس کی کٹنگ کریں گے یہ ہم نے فرنٹ پارٹ کی کٹنگ کی ہے اس پہ نشان لگایا ہے فرنٹ پارٹ کی ہے اب ہم یہاں پہ کٹنگ کریں گے تو جو نشان ہے بلکل ہم اس کی اوپر اس کی کٹنگ کریں گے اگر آپ نے ٹراؤزر کی اتنی لیند رکھنی ہے ٹرٹی ایٹ ہیں تو آپ بلکل یہ نشان لگائیں جو میں نے آپ کو بتائے ہیں تو آپ کا ٹراؤزر جو ہے وہ بلکل پرفیکٹ تیار ہوگا تو اب یہاں پہ جو فرنٹ پارٹ ہے اس کی ہم نے کٹنگ کر لی ہے اب ہم بیک پارٹ کی یہاں پہ کٹنگ کریں گے باکس ٹراؤزر میں فرنٹ پارٹ اور بیک پارٹ کی الگ الگ کٹنگ ہوتی ہے سب سے پہلے فرنٹ پارٹ کی کٹنگ کرتے ہیں پھر ہم بیک پارٹ کی کٹنگ کرتے ہیں تو اب فرنٹ پارٹ کی کٹنگ کمپلیٹ کرنے کے بعد اب ہم نے بیک پارٹ کی کٹنگ کرنی ہے یہاں پہ فیبرک میں نے ٹو فولڈ میں لیا ہے اور جو ہم نے فرنٹ پارٹ کی کٹنگ کی ہے بیک پارٹ پہ اس طریقے سے ہم اس کو سیٹ کرتے ہوئے رکھیں گے اب ہم اس پہ نشان لگا لیں گے تو یہاں پہ اب ہم نے بیک پارٹ کی کٹنگ کرنی ہے یہاں پہ جو ہم نے لائن لگا ہی ہے اس لائن کو ہم بیک پارٹ پہ بھی ہم اس طریقے سے لائن لگا لیں گے تو سب سے پہلے ہم بیک پارٹ پہ بھی دو انچ پہ نشان لگا لیں گے یہ الاسٹک کے لئے ہم نشان لگا رہے ہیں دو دو انچ پہ ہم اس طریقے سے نشان لگا لیا یہ ہم نے الاسٹک کے لئے نشان لگایا ہے تو اب بیک پارٹ پہ ہم اس طریقے سے ڈھائی انچ پہ نشان لگائیں گے ٹو پوائنٹ فائف انچ پہ ہم یہ نشان لگائیں گے اور یہ نشان جو ہم آسن والی سائٹ سے لگائیں گے یہ ٹو پوائنٹ فائف انچ میں نے نشان لگائے ہیں یہ بیک پارٹ پہ میں نشان لگا رہی ہوں ٹھیک ہے اب یہاں سے ہم نے جو ڈھائی انچ پہ نشان لگا لیا ہے اب یہاں سے ہم اس طریقے سے سکیل کو ترچہ رکھیں گے اور آسن والی سائٹ پہ ہم اس طریقے سے ترچہ رکھتے ہوئے اب یہاں پہ نشان لگا لیں گے جب ہم کٹنگ کریں گے اس نشان پہ ہم اس کی کٹنگ کریں گے اب یہاں پہ ہم نے بیک پارٹ جو اس پہ ہم نشان لگا لیے ہیں اب ہم اس کی کٹنگ کر لیں گے جو نشان لگائے ہیں ہم اس پہ اس کی کٹنگ کریں گے یہ بیک پارٹ ہے اس کا اور اس سائٹ سے بھی ہم یہ ایکشٹر کپڑا ہے اس کے ہم کٹنگ کر لیں گے میں امید کرتی ہوں کہ میری ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی میں اپنی آنے وال نئی ویڈیو تک اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ